شکریہ رجل جی کہ آرمی کو ان خلاصوں پر جواب دینا پڑا ہے اور آرمی چیف باجوا نے بھی عمران خان کے ساتھ امرجنسی میٹنگ کی ہے جو سنکیت ہے وہ عمران کے لیے اچھے نہیں دکھ رہے ہیں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم ایز ای پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کے پاس شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں بیس مہینے بعد بھی پاکستان پر ابنندن کا خوف تاریخ ہندوستان کے ونگ کمانڈر ابنندن وردمان پاکستان میں پھر نیشنل ایشیو بن گئے ہیں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی پاکستان کے ڈر کا خلاصہ کیا ہوا پورے ملک میں ہائے توبہ مچ گئی رہائی کے بیس مہینے بعد ابنندن پاکستان کے ٹی وی چینلوں کی ہیڈ لائنز بڑھے آئی ہیں ابنندن کو گھٹنے ٹیک کر واپس کیا گیا شاہ محمود نے کہا ابنندن کو جانے دیں برنا بھارت رات نو بجے حملہ کر دے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آیا صادق کے بیان کو حقیقت کے برعکس قرار دیتے ہوئے اپنے ردعاول میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ذمہ دار لوگ غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں جس پر حیرانی ہے آپوزیشن ابنندن اور کلبھوشن کے معاملے پر قوم کو گمراہ کر رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی جا رہی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح سے آج اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے اور جس طرح کی بات کی جا رہی ہے مجھے ذاتی طور پر فیل ایسا ہو رہا تھا کہ مخالفت میں اتنے ہی آگے چلے گئے ہیں کہ قوم کی سلامتی کے اشیوز اس طرح سے اس زبان میں ڈسکس ہو رہے ہیں لاہور سے راول پنڈی تا بیشاور سے کھراچی تا پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے ٹی وی چینل پر نرندر مودی اور ابنندن کے نام کی لائیو کمنٹری چل رہی ہے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں سابق سپیکر ایاز صادق جو مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت منتے کر رہے تھے کہ ابنندن کو جانے دیا جائے اور اگر اس کو نہ جانے دیا گیا تو رات نو بجے جو ہے وہ بھارت حملہ کر دے گا یہ ایک ایسی بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا بھارت کے اسویر کی پراکرب گاتھا پر وہاں کے نیتا اور ڈیفنس ایکسپورٹ ڈیبیٹ کر رہے ہیں عمران خان اور آرمی چیف کمر جعبید باجوا کی نیند اڑی ہوئی ہے ٹی وی تو چھوڑیے جناب پاکستان کی سنسد میں موڈی اور انڈیا کا رام پخش بھی لے رہا ہے اور بھی پخش بھی بات ہوئی موڈی ابینندن کلبوشن جناب موڈی کے لیے دعا ہم نے نہیں کی آپ چاہے ہمیں یہ کہہ لیں کہ یہ تو انڈیا کا بیانیہ ہے اب پی ڈی ایم کے جلسے میں جو بھی تقریر آپ کے خلاف ہو ہم آپ کو آپ کی کارکرتگی دکھائیں ہم آپ کو آپ کی نا اہلی دکھائیں ہم آپ کو آپ کے آپ نے جس طرح ملک کا ستیہ ناس کیا وہ دکھائیں تو ہم کون ہیں جناب کہتے ہیں انڈیا اسرائیل اور پی ڈی ایم سر یہ آخری بات ہوتی ہے کسی اپنے ہموطن کو کہنے کے لیے پاکستان کے سینئر سانسد اور سنسد کے پورو ادھرکش آیا سادک نے بھری سنسد میں عمران اور باجوہ کی پول کھوڑی سادک نے بتایا کہ پاکستان نے بھارت کے خوف میں آ کر ابنندن کو چھوڑا تھا بات بات پر گیدڑ بھوکی دینے والے آر بی چی باجوہ کے پیر کام رہے تھے اس میٹنگ میں ویدیش منتری کوریشی نے یہ کہا تھا کہ اگر ابنندن کو رہا نہیں کیا گیا تو رات نو بجے بھارت حملہ کر دے آیا سادک کی زبان سے نکلا ایک ایک شم دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اب انندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود کوریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے اب انندن کو واپس بھیجنا تھا آیا سادک نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل نون کے ورشت سانسد اپنی صاحب گوئی کے لیے جانے جاتے ہیں آیا سادک میں سانسد سے پاکستان کے حکمرانوں کو آئی نہ دکھایا تو آرمی ہیڈکوارٹر سے لے کر پی ایم ہاؤس تک ٹیمبریچر ہائی ہو گئے ہندوستانی جنگی کے عادت ونگ کمانڈر ابی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے مچور رسپونس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراکن ہے یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنادہ بنانے کے متراتف اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں نیتاؤں میں تو تو میمے شروع ہو گئی پاکستان کی سنسد میں ایسا پینک اٹھائے آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا ایک دوسرے پر آروپوں کی ہوڑ میں پاکستان کی پوری پول کھل کر باہر آگے آج کیوں ابھی نندن کا ایشو ہم اٹھاتے ہیں یا اپوزیشن اٹھاتی ہے ساری پارٹیز اٹھاتی ہیں میڈیا اٹھاتا ہے عام آدمی اٹھاتا ہے کہ آپ ابھی نندن کا جو قدم آپ نے اٹھایا آپ نے ایک مصبت جو اس کے رسپونس تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹینشن کم ہوگی لیکن اس کے بعد آپ ابھی نندن کی رہائی کے بعد جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی اندوستان اور پاکستان کے ریلیشنشپ میں اس کے ریٹرنز کیا ہے استعداد صرف یہ ہے کہ اگر شور اور ڈاکو کا لفظ وہاں سے آئے تو کیا وہ پارلیمانی ہوتا ہے اور اگر یہاں سے بولا جائے تو وہ غیر پارلیمانی ہو جاتا ہے اس پر میں ایک تو آپ کی رولنگ چاہوں ایک وزیر نے ایک وزیر نے پوری اپوزیشن اور پی ڈی ایم کو غدار کا یہ کون کروارہ ہے جو ہمیں کہے گا اس کا باپ غدار ہے پاکستان کی سنست کے بھی تر امران کے منطری فواد چودری نے بھی سیلف گول کیا فواد چودری نے قبول کیا کہ پلواما آتنکوادی حملہ پاکستان کی ہی ساجش تھی پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ امران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہے اس کے حصے دار ہم بھی سب ہے فواد نے وہ سچ بول دیا جو پاکستان کبھی قبول نہیں کرتا تھا پاکستان نے پلواما ہی نہیں ہندوستان میں ہوئے کئی دوسرے آتنک کی حملوں سے اب تک انکار ہی کیا ہے فواد چودری نے آتنک کی حملے کی بات قبولی تو آیاز صادق نے پاکستان پر بھارت کے خوف کی تصویر دکھائی لیکن آیاز صادق جھوٹ نہیں بول رہے اگر پاکستان نے واقعی ابنندن کو غیہ نہیں کیا ہوتا تو اس کا برباد ہونا تیہ تھا پاکستان کی انٹرنل فائٹ آگے بھی دیکھیں گے لیکن پہلے ابنندن کے شورے کی پوری ٹائم لائن بھی دیکھ لیجئے جس کی وجہ سے آج وہ پھر سے سرخیوں میں ہے جمہو کشمیر کے پلواما میں چودہ فروری دوہزار انیس کو سی آر پی اف کافلے پر آتنک کی حملہ ہوا تھا اس حملے کے پیشے پاکستان میں بیٹھے آتنکوادیوں کا ہاتھ تھا بھارت نے چھبیس فروری دوہزار انیس کو پاکستان کے بالا کوٹ میں ائر سٹرائک کی بالا کوٹ میں آتنکوادیوں کے ٹیرر کیم کو تباہ کر دیا کئی آتنکی مارے گئے بوخلائے پاکستان نے اس کے اگلے ہی دن ستہائیس فروری کو ایف سکسٹین ویمان سے بھارت پر حملے کی کوشش کی ونگ کمانڈر ابنندن وردمان نے مک ٹونٹی ون سے ایف سکسٹین کو مار گرائیا ابنندن کا ویمان بھی کریش ہو کر پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں جا گیا ستہائیس فروری کو جمہو کشمیر کے آسمان میں ابنندن کے شورے کی یہ وہی تصویریں پاکستان کے ایف سکسٹین ویمانوں کو ان کی سرحد میں خدیر دیا گیا تھا ابنندن کا مک ٹونٹی ون اسی کاؤنٹر اٹیک کے دوران کریش ہو گیا اور پی اوکے میں جا گیا جہاں پاکستانی آرمی نے انہیں قبضے میں لے لیا تھا لیکن بھارت سرکار کے سخت رخ کی وجہ سے پاکستان کو ساٹھ گھنٹے کے دیتر ابنندن کو لوٹانا پڑا انڈین پولٹیکل سسٹم نے ان کو ارادہ دکھا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں پہلے تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ انڈین سٹیٹ وہ سوٹ سٹیٹ ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیڈرز کو انڈرمائن کرتے ہیں اب تو ان کو پتا تھا کہ ہاں لیڈرشپ ان کے اوپر ریسپونڈ کرے گی اور دوسری بات ہے کہ اس دو ملیٹری ڈپلوئیڈ فر ریسپونڈ تو ملیٹری بھی ڈپلوئیڈ کی ریسپونڈ تو دن ڈائٹ تھریٹ جو ہے وہ کریڈبل ہو جاتا ہے ایک مارچ دو ہزار انیس کو ابنندن وردمان کو پاکستان نے بھارت کے حوالے کیا باغہ بارڈر پر رات نو بجنے سے پہلے ہی آٹھ بجے ابنندن کو چھوڑ دیا گیا پاکستان کے اس جر کا دنیا بھر میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا جب ابنندن کو چھوڑا گیا تو وائیو سینا پرمک ائر کیف مارشل ڈی ایس دھنوہ تھے انڈیا ٹی وی نے دھنوہ سے بات کی ان سے پوچھا کہ کیا وہ کئی بھارت پاکستان پر حملے کو ریڈی تھا دھنوہ نے کہا کہ ان کی پوری تیاری تو ہمارے پاس پلان تھا کہ اس کے بعد کیا کریں گے یہ اکیلا سنگل پلان تھوڑے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کی کیا چھمتا ہے اور ہماری جو کیپیبیلٹی اور سٹرائکنگ ہے ان سے کہیں جاتا ہے ہمارا سو تھٹی جو مین ورک فورس ہے اس کی کیپیبیلٹی ان کے ہوای جاندوں سے کہیں جاتا ہے تو ان کو پتا تھا کہ ہاں یہ شورٹ نوٹس پہ جس طرح سے ائر فورس ڈیپلوائیڈ ہے وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتی ہے انڈیا ٹی وی نے بھی پردھان منتری نارندر موڈی سے اس پر سوال پوچھا تھا کہ اچانک پاکستان عبیدندن کو رہا کرنے پر کیسے تیار ہو گیا تب نارندر موڈی نے کہا تھا کہ راز کو راز رہنے دو یہ بتا دیجئے کہ یہ ہمارے ونگ کمانڈر عبیدندن کو آپ نے چھوڑوایا کیسے وہ ایک رات تھی جس رات میں کہیں راج تھے راج کو راج ہی رہنے دیجئے عبیدندن پر پاکستان کا قبول نامہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اب تک وہ بالا کوٹ ائر سٹرائک پر عبیدندن کو لے کر دنیا سے کئی جھوٹ بولتا ہے پاکستان نے کیا کہا کہ بالا کوٹ میں آتنکی قیم نہیں تھے بلکہ بھارت کے لڑاکو ویمان صرف پیڑ گرا کر چلے گئے پاکستان نے دوسرا جھوٹ بولا کہ اس کا کوئی ایف سکسٹین ویمان بھارت نے نہیں گرایا لیکن اب پاکستان کے ویپاکشی سانسد نے سانسد میں پاکستان کے خوف یا حقیقت سب کو بتا دی ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ آپ دیکھیں گا دھیرے دھیرے کر کے بات باہر نکلے گی جیسے کارگل کی لڑائی میں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جو کڑائی کارگل کی لڑائی چل رہی تھی تو وہ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہمارے سولجر ہیں نہیں اسی لئے جو بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں ابھی جیسے ایف سکسٹین کی بات ہوئی اٹیک کا سکسس کی بات ہو رہی ہے ایاز صادق نے بھری سنصد میں پاکستان کا جھوٹ بے نکاب کر دیا ان کے بیان کے ترنتبات عمران خان کی سرکار کی اور سے سنصدی منطری علی محمد خان نے جواب دیا ابھی نندن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں یہ ڈسکس ہوا وہاں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ موجود تھی میاں شہباز صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب نہ صرف اس کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے بلکہ سابق صدر ہیں سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی جماعت کی سب کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی کسی ایک شخص نے وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس پہ اندر آپ نے اعتراض نہیں کیا سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس لکھ اگر سٹیٹ سمجھتی ہے جو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں عمران کے منطری کے بیان کو سننے کے بعد نواز شریف کی پارٹی کے نیتہ اور پاکستان کے پورو ودیش منطری خوازہ عاصف نے مورچہ سمجھلا اور دوبارہ پاکستان کی سرکار کی پولیسی کو موڈی سرکار کے خلاف ایک دم ناکام بتایا آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہم نے حمایت کی بلکل حمایت کی میں بلکل پیولز پارٹی نے حمایت کی ہمیں اور دوسری پارٹیوں نے حمایت کی کہ ابی نندن کو آپ نے گھر بھیگ دیا اس کے بعد ہوا کیا آپ نے اس کے بعد یہ بھی دعا کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ موڈی جیت جائے اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ حبل ہو جائے گا یہ جو اپیزمنٹ کی پولیسی ہے خوش کرنے کی بھارت کو اور موڈی کو خوش کرنے کی جو پولیسی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا معاملہ یہی نہیں رکا اس کے بعد پاکستان کے تمام نیو چینلوں پر بریکنگ نیو چلنے لگی جلدی پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ پاکستان کی فوج کو سنبھال رہے باجبہ کے پیر کیسے کانپتے ہیں اور پاکستان کے ودیش منتری کے ماتھے پر پسینہ کیسے آتا ہے کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کیا آپ کی حکومت اس دن ڈر گئی تھی خائف ہو گئی تھی اور جو فیصلہ کیا گیا ابی نندت کو بھیجنے کا کیا وہ کسی ڈر اور خوف کے نتیجے میں تھا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاک فوج ہمارے ریاستی دارے یا آپ کی حکومت یا ریاست پاکستان کے لوگ جہاں وہ ڈر جائیں یہ جو واقع کی طرف آیاء صادق صاحب نے بات کی ہے میں تو ان کو بڑا اور بہت ڈیسنٹ جو ہے ایک ریسویکٹیبل پارلیمنٹیرن سمجھتا تھا سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ بات کی ہوگی لیکن اس سے جو مطلب کچھ لوگ نکال سکتے ہیں تو وہ تو بڑا مایوب ہوگا اس کو میں نے کلیر بھی کیا دیکھیں میری تو اس معاملے میں جب یہ پوری ایک اسکلیشن ہوئی ہوئی تھی اور کشمیر کے معاملے پر بھی کیا جنگ کوئی سلوشن ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کشمیر تو انہوں نے اکوپائے کر لیا ہے یونی لیٹرلی کر لیا ہے تو پھر کیوں نہیں پاکستان نے اس کے اوپر حملہ کیا اور جا کے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے چاہے جو مرضی جنگ و جدل کے نتائج ہوتے تو پھر تو تو حمیت قومی تقاضہ کرتی ہے کہ جائیں جا کر حملہ کر دیں پاکستانی پارلیمنٹ سر پکڑے بیٹھی ہے موڈی کے نام سے کامتے پاکستانی نیتہ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں کوئی عمران کو رنگیلا وزیر آزم کہہ رہا ہے تو کوئی چور ڈاکو آپ بڑے شور کرتے رہیں میں بولوں گا کہ یہ رنگیلا وزیر آزم ہے یہ اداکار وزیر آزم ہے یہ چور وزیر آزم ہے یہ ٹاکو وزیر آزم ہے یہ ٹاکو وزیر آزم ہے جس نے اتنی مہنگائی کی کہ آج ملک کے عوام سرکوں پر آگئے گئے غریب سر سے ہوتا گیا ہے حضیر خارجہ شاہ محمد پریشی پاکستان کے ٹی وی انکرز ماتم بناتے ہوئی یہ خبریں پاکستان کے لوگوں کو سنا رہے ہیں عمران خان سرکار آیاز صادق کے بیانوں کے بعد پوری طرح بیک فٹ پر آ چکی ہے پاکستان کے ودیش منتری جن پر موڈی سرکار کے ڈر سے کانپنے کا روپ لگا وہ خود پاکستان کے تمام نیو چینلز پر آ کر صفائی دینے لگے دراصل پاکستان میں مچے اس پورے کوہرام کی جل میں سنیبت وپکش کا جلسہ ہے عمران خان کو کرسی سے ہٹانے کے لیے وپکش کی گیارہ پارٹیوں نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم بنایا ہے ملک کے الگ الگ حصوں میں ریلیاں کر کے عمران کو بے نقاب کیا جا رہا ہے مریم نواز اور بلاول کی پارٹی سمیت سبھی گیارہ پارٹیوں کا نترتو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف چھے بڑی ریلیاں کر رہا ہے پہلی ریلی سولہ اکٹوبر کو گجرامالہ میں ہوئی اٹھارہ اکٹوبر کو کراچی میں دوسری ریلی ہوئی تیسری ریلی پچیس اکٹوبر کو کویٹا میں ہوئی چوتھی ریلی بائیس نومبر کو پیشاور میں ہوگی پانچمی ریلی تیس نومبر کو ملتان میں ہوگی اس گڑھندن کی آخری ریلی تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہوگی وپکش کی ریلیاں پاکستان میں نئی بات نہیں ہے لیکن عمران اور باجوا کے ہوش جس بات نے اڑا رکھے ہیں وہ یہ کہ پہلی بار وپکشی پارٹیاں ڈائریکٹ آرمی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو پریس ٹاک ہو تقریر ہو پاکستان کی فوج کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ کو آئی ایس آئی کے سربراہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس میں ڈائریکٹ لی یا انڈائریکٹ لی یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے کہ جو پولٹیکل منورنگ ہے جو پولٹیکل منیپلیشن ہے اس میں پاکستان کی فوج کا بہت عمل دخل ہے پاکستانی قوم کے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ہر طرف یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہے اور اس کا ایک مقصد ہے جنرل کمر جاوید باجوا اپنی کاکول اکیڈمی کی تقریر میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ وار ہے پاکستان آرمی چیف باجوا نے عمران کی سرکار بنوائی تھی تاکہ پاکستان میں انڈائریکٹ پونی کا راج چلتا رہے لیکن اب عمران کے چکر میں آرمی ہی وپخش کے ٹارگٹ پر آ گئی ہے بوخلائی عمران خان گورنمنٹ اب وپخش پر بھارت کا ایجنٹ ہونے کا عروب لگا رہی ہے اور بس اسی سے بھڑکا وپخش اب عمران اور آرمی کی پول پٹی کھولنے میں لگا ہے مندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرامنسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف اور آرمی صاحب تشریف لائے پیر کاک رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے آیاز صادق کا چھوڑا تیر تو اب واپس نہیں آنے والا لیکن پاکستانی آرمی نے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش شروع کر دی ہے آیاز صادق کو کسی طرح منع کر ان سے ایک ویڈیو سندیش جاری کروایا گیا ہے جس میں آیاز کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو دوڑ مروڑ کر پیش کیا گیا میں نے فلور آف دہ ہاؤس پہ سٹیٹمنٹ دی اس پہ ہندوستان ٹیلیویزن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا ہے وہ میری سٹیٹمنٹ کو ڈسٹورٹ کر کے اور اس کو اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی نیتہ پاکستانی سنصد میں عمران اور آرمی کی بخیاؤں دیڑ رہی ہیں تو سڑکوں پر پبلک نے بھی بدروہ کر رکھا ہے عمران خان سے عوام کتنی زیادہ خفا ہے سرکار کو لے کر کتنا زیادہ غصہ ہے گجرانوالا کراچی اور کویٹا میں اس کا شکت پردرشن دیکھ چکا ہے سچ یہی ہے کہ پاکستان کنگال ہے اس کے پاس پیسے نہیں آتنکوادی سنگٹھن ہاوی ہوتے جا رہے ہیں مہنگائی تھم نہیں رہی آٹے چینی تک کے کلت رہے ہیں گورنمنٹ پر آرمی کا شکنجہ کسا ہوا ہے عمران سے پاکستان سمھل نہیں رہا اور وپخش ستہ میں آنے کو بے خرار ہے اسی لیے پاکستان میں انڈیا انڈیا چل رہا ہے پاکستان میں مہا وپخش نے ابھی تین ہی ریڈیاں کی ہیں اور حکومت ہل گئی ہے عمران پانچ کا کارکال پورا تر پائیں گے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا بلحال تو وہ اپنا مہچ پانے میں لگے